ہلو ایبری ونن ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے برینڈ نیو چینل میں جہاں ہم بات کریں گے فٹنس کے بارے میں اور ہلپ کریں گے آپ کی آپ کے ہر طرح کی فٹنس گولز کو اچیف کرنے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سو پہلا قوشن کے اس چینل کی ضرورت کیوں پڑی اور اس چینل سے کس طرح سے آپ کے فٹنس گولز میں آپ کی ہلپ ہو سکتی ہے تو اس کا آنسر آپ کو ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بائل آئیکن کو دوانا مت بھولیں گے تاکہ اس کے بعد فوراً بات آنے والی کارنٹین ہوم ورکاوٹ سریز کو آپ مرس نہ کر سکیں تو بات کرتے ہیں اس چینل کے بارے میں اور اس چینل کے ساتھ اگر میں بات کروں اپنی ترانسفرمیشن کی فروم ہیر تو اس ترانسفرمیشن پیریڈ کے دوران میں نے بہت سارے باڈی بیلڈرز بہت سارے پیزیو تھرپس اور اس کے علاوہ بہت سارے پرسنل ٹرینرز سے باڈی بیلڈنگ کے آرٹ کو فٹنس کے آرٹ کو جاننے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے جب میں ایک عام انسان کو دیکھتا ہوں جو فٹ ہونا چاہتا ہے اپنے کسی بھی طرح کے فٹنس گول کو اچیف کرنا چاہتا ہے جس میں یا تو وہ آٹھلائٹک ہونا چاہتا ہے ایک اتھلیٹ اور اپنی آٹھلائٹک بیلیٹی کو امپروووک کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنی اپنی performance نگریز کرنا چاہتا ہے جس میں وہ اپنی strength کو انگریز کرنا چاہتا ہے یا اپنے muscles کو انگریز کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ اپنے فیٹ لس کو پرسیو کرنا چاہتا ہے اور اس طرح سے کسی بھی طرح کے اپنے فیٹنس گولز کو اچیف کرنا چاہتا ہے تو اکارڈنگ ٹو می ایسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ ان سب چیزوں کے بارے میں جو بیسک فنڈمنٹلز ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے اور لوگوں کی ہیلپ کی جائے اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ان فنڈمنٹلز کے بارے میں آگاہ کیا جائے جن کے بارے میں یوزلی یا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا کومن جیمز میں یا کومن ٹرینرز جو ہیں ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی فٹنس گول کے بہت قریب ہیں یا پھر آپ اس کو بہت جلدی اچیو کر لیں گے لیکن ایک لانگ ٹرم فٹنس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ایجٹ ہو چکے ہیں پورٹی پلاس فٹی پلاس وغیرہ تب بھی آپ اپنی فٹنس کو منٹین کر سکتے ہیں آپ کے جو جو جوائنٹس ہیں وہ پوری طرح ان میں پوری موبیلٹی ہے آپ پوری ایجلیٹی سے موو کر سکتے ہیں آپ کو سارے کے ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو لانگ ٹرم فٹنس کو منٹین کرنے کے لیے بیسک فرنمنٹلز اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے تو جنھ چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں چند ایک فنمنٹلز ہیں جس طرح آپ کی بوڈی کی ہے آپ کی جوائنٹس کی сٹیبیلیٹی ہوتی ہے آپ کی بوڈی کی موبیلٹی ہوتی ہے آپ کے اوپر آل اجلیٹی کے آپ کو اس طرح سے موو کر سکتے ہیں او اس کے لاؤ پلاخ تناہتا ہوتی ہے آپdo quand کے حالت ہوتی ہے جو کہ سفر کرتی ہے سفر کیوں کرتی ہے کیونکہ آپ آپ Ł茶 micro لوڈ ڈال رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو کچھ ایشیوز فیز کرنے پڑ جاتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں ایک باڈی بیلڈر کی یا پھر ایک وہ انسان جو باڈی بیلنگ کرنا چاہتا ہے یا مسل گین کرنا چاہتا ہے جو ریگلرلی جم جا رہے ہیں اور ریگلرلی ویٹس اٹھا رہے تو اپنے جوائنٹس کو اپنے ہر مسل کو ایک عام انسان سے زیادہ اس کی پر لوڈ ڈال رہا ہے اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کاؤنٹر میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہمیں ٹرین کرنا ہوتا ہے جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے باڈی بیلنگ کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ کی لانگ ترم فیٹنس آپ کی باڈی کی ایجیلیٹی اور آپ کی سٹرینٹ امپروو ہو سکے اس کو آپ پروپر طریقے سے اچیف کر سکیں نہ کہ آپ کسی انجری کا شکار ہو جائے یا کسی آپ کی موبیلیٹی میں لیک ہو جائے اپنے آم فر ایجیمپل پورا سر کے اوپر نہ اٹھا سکیں اس طرح کی کسی بھی طرح کی موبیلیٹی کے ایشیوز آپ کو سفر کرنے پڑ سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک کامن جم میں یا پر ایک کامن کوئی بھی ایسا انسان جو فٹن ہونا چاہتا ہے یا تو اس کو ان کے بارے میں زیادہ ایسا پتہ نہیں ہوتا یا پھر ان کو پتہ بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں اگنور کر دی جاتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ اتنا فن نہیں ہے جتنی آپ کی ریگلری ٹریننگ میں ہوتی ہے وہ فن ہوتی ہے سو اس چینل کے تھوڑھ ای تینک میرے پاس ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ہے کہ میں یہ آپ تک دیلیور کر سکوں داکہ آپ اپنے کسی بھی طرح کے فٹنس گول چاہے وہ باڈی بیلڈنگ ہے چاہے وہ پیڈ لاؤس ہے چاہے وہ چاہے وہ سٹرینٹین ہے چاہے وہ ٹرانسفرمیشن ایک فیز ہے چاہے وہ کسی کمپیٹیشن کے لیے پر پیئے کرنا ہے چاہے وہ سپورٹس پر اپنی کارڈیو ویسکلر اور ایتھلائٹک ایبیلیٹیز کو امپروو کرنا ہے ان سب گولز میں آپ کی ہیلپ کی جائے گی اس طرح سے کہ آپ اپنی گولز کو اجیب بھی کر لیں اور آپ اپنی لانگ ٹرم ہیلتھ اور فٹنس کو بھی مینٹین کر سکیں سو ہم اس جنرے کا آغاز کریں گے اب کمنگ ویک کے سٹارٹ سے ہی جہاں آپ کے پاس لے کے آئیں گے ایک کارنٹین ہوم ورکاوٹ سیریز فٹ این ہیلتھی کارنٹین کے نام سے اس سیریز کے تھو ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے ایک ایسا ورکاوٹ پلان جو بداؤٹ این ایکوپمنٹ یا پر مینیموم ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ اس پورے پلان کو فالو کر سکیں گے اور اپنے گولز میں پراغرس کر سکیں گے ایک اچھی خاصی حد تک کیونکہ آج کل جمز بغیرہ بند ہیں سیچویشن کی وجہ سے اور اگر کچھ اوپن بھی ہیں تو وہاں جانا اتنا زیادہ وائز نہیں ہے اتنا زیادہ سیپ نہیں ہے کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے انسویٹ ہوتا ہے بغیرہ اس طرح کی اور پاس بھی بند ہیں اور وہاں جانا بھی اتنا زیادہ وائز نہیں ہے تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ اس ٹائم پیرٹ کے دوران آپ اپنے گھروں میں ہی ورکاوٹ کیجئے اور ہماری fit & healthy quarantine سیریز کو فالو کریں جس میں آپ کو پروپر ویکلی پلان پروائیٹ کیا جائے گا سارے ورکاوٹس کے ساتھ ڈیموز دیے جائیں گے اور آپ کو نیٹریشن کے بارے میں بھی گائیڈ جائے جائے گا تو یہ اس چینل کا ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا آپ کو ویڈیو بسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمینٹس میں اپنی سجیشنز اور کوئسٹن ضرور پوچھئے گا اور چینل کا وہ لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ this is AJ fit & i will catch you in the next one